دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس کورس کا مقصد ایکچلی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز کے اوپر کامیاب گرافک ڈیزائنرز کے طور پر کام کرنے کے قابل منایا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کورس کو آپٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ آپ آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پر نہ صرف گرافک ڈیزائنر کے طور پر بہت اچھے پیسے کما سکیں بلکہ اپنے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت اچھا نام بھی بنا سکیں دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں سے کچھ بیسک باتیں شیئر کروں گا ایسی ویب سائٹس کے بارے میں ایسی مارکٹ پلیسز کے بارے میں جن کے اوپر آپ آن لائن اکاؤنٹ بنا کے نہ صرف کام کر سکتے ہیں بلکہ پیسے بھی ان کر سکتے ہیں دوستو بیسکلی دو قسم کی آن لائن مارکٹ پلیسز ہیں جن کے اوپر فری لانس گرافک ڈیزائنر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن کے اوپر آپ بیڈنگ کے طور پر کام کرتے ہیں اور بیڈ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کر کے آپ پروجیکٹ کو ون کرتے ہیں جیسے کہ اپورک یا فری لانسر ڈاٹ کام یہ بہت فیمس ویب سائٹس ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے بارے میں شاید سن بھی رکھا ہوگا ان ویب سائٹس کے اوپر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جس کلائنٹ نے کام لینا ہوتا ہے فری لانسر سے وہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ لانچ کرتا ہے اور جو فری لانسرز ہوتے ہیں وہ اس پروجیکٹ کو ون کرنے کے لیے بیڈ کرتے ہیں اور پھر جس کو بھی وہ کلائنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اوارڈ کرتا ہے وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے اس سے پیسے حاصل کرتا ہے اچھا ایک دوسرا جو طریقہ ہے فائیور جو ویب سائٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پروفیشنل پروفائل بناتے ہیں فائیور کے اوپر جا کے اور بیسکلی آپ گگ کرتے ہیں گگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پورٹفولیو اور اپنی پروفائل اور اپنے سکل سیٹ کے بارے میں انفرمیشن ڈیٹیل کے اندر جا کے وہاں پہ پریزنٹ کر دیتے ہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ خود آپ کو اپنے پروجیک کے لیے کانٹیک کرتا ہے اور آپ سے وہ کام جو ہے وہ کرواتا ہے تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ مزید ویب سائٹ کے حوالے سے اور ذرا میں چاہا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ان ویب سائٹ کو اوپن کر کے دکھاؤں اور ان کا انٹر فیس بھی دکھاؤں اور میں آپ کو کچھ تھوڑی سی مزید انفرمیشن بتاؤں کہ آپ ان ویب سائٹ پہ کس طرح سے آپ کے سامنے سکرین پہ یہ اپورڈ ڈاٹ کام ویب سائٹ جو ہے یہ اوپن ہوئی ہے میں نے جیسا کہ ابھی اپورڈ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح سے آپریٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پروجیکس کے لیے بیڈ کرتے ہیں اور اگر ہم جو ہے وہ بیڈ کو ون کر لیں تو وہ پروجیکس جو ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے اور اس کے چلوں ہم ارن کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھائی جی ڈیزائنرز اینڈ کریٹیوز بیسکلی گرافک ڈیزائنرز کے لیے یہ والا جو پوشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ فیچرڈ گرافک ڈیزائنرز اور کچھ فیچرڈ آرٹس کے حوالے سے ان کی پروفائلز بھی یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ انہوں نے شیئر کر رکھی ہیں یہ وہ ہائیسٹ ریٹڈ ڈیزائنرز ہیں اور کریٹیوز ہیں جن کا کام جو ہے وہ کلائنٹس نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور ان کے کلائنٹس کے ریویوز کی مدد سے بیسکلی ان کو ٹاپ ریٹ کیا گیا ہے اپورٹ کی جانب سے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرافک ڈیزائن، یو ایکس، یو آئی ڈیزائن ویب ڈیزائن، ایلسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام جو ہے اویلیبل ہے اور بیسکلی دوستو میں یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ کام کرنے سے پہلے آپ بیسکلی کریں گے کیا دوستو سب سے پہلے آپ ان ویب سائٹس کے اوپر تمام ویب سائٹس پہ تقریباً ایک ہی پروسس ہے کہ آپ سب سے پہلے ان ویب سائٹس پہ جا کے سائن اپ کرتے ہیں اپنی پروفائل بناتے ہیں اپنا پورٹ فولیو اپنی جو سکل سیٹ کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور جب آپ کی پروفائل وہ ویب سائٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے اس مارکٹ پلیس پہ آپ ایکسپٹ کر لیے جاتے ہیں فریلنسر کے طور پہ تو پھر آپ بیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے سیم پروسس یہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے آپ اپورک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور پھر آپ کام حاصل کر سکتے ہیں تھوڑا سا اپورک کا جو ایک کہا جاتا ہے پلیس کی اپنی فیس جو مارکٹ پلیس آپ سے اپنا کٹ اپنی شیئر رکھتی ہے وہ تھوڑا سا کمپیرٹیولی کچھ دوسری ویب سائٹ کے نسبت زیادہ ہے تقریباً 5 to 20% جو ہے وہ یہ اپنی فیس جو ہے وہ رکھتے ہیں بٹ اینیوے اس پہ اپورک پہ بہت زیادہ اچھے پروجیکٹس آپ کو مل سکتے ہیں دوستو اسی طرح سے یہ ایک اور ویب سائٹ یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے ٹاپ ٹیل کے نام سے ٹاپ ٹیل جو ہے یہ بہت زبردست فریلانس مارکٹ پلیس ہے تھوڑا سا جو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں ٹاپ ٹیل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پڑ بھی سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ہائر در ٹاپ تھری پرسنٹ آف فریلانس ٹیلنٹ دوستو یہ جو ٹاپ ٹیل ویب سائٹ ہے یہ بیسیکلی اگر سو لوگ اس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنانے کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو ان میں سے جو اپنی فیل کے اندر ٹاپ تھری ہوں گے ان ہنڈرڈ میں سے آؤٹ آف دوز ہنڈرڈ ان کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ کے چانسز تو دیفنیٹلی بہت کامپیٹیٹیو اور آپ کو بہت کامپیٹیشن کے بعد بہت اچھے کام کو دکھانے کے بعد یہاں پہ آپ کو موقع مل سکتا ہے کام کرنے کا لیکن یہاں پہ میں یہ مینشن کرتا چلوں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کو پرائس ملتی ہے آپ کے کام کی وہ کمپیٹیو لی دوسری ویب سائٹ دوسری مارکٹ پلیسز کے نظر بہت زیادہ ہے اور بہت بہتر ہے اچھا جی اسی طرح سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ فری لانسر ڈاٹ کام کا فری لانسر ڈاٹ کام جو ہے اس کا جو دوستو ڈاٹا بیس ہے جو اپ ورک ویب سائٹ ہے جس طرح سے اس کے اوپر ہم بیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم فائیور پہ بیٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپ ورک کے اوپر کام حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ جو فری لانسر ڈاٹ کام ہے اس کے اوپر بھی کام حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن کا پوشن یہاں پہ آ رہا ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ آپ کو جابز بھی مل جائیں گی آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کو جو اپلائے کر رہے ہیں اس کے اوپر یا اس کو انٹر فیس کو سٹیڈی کر رہے ہیں اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہائر کرنے کے بجائے آپ ورک کے اوپر آپ اپلائے کریں گے یہاں سے آپ کو یہ سائن اپ کے لیے پیج دے دے گا اس پہ آپ اپنی پروفائل بنائیں گے اور پروفائل بنانے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے different projects کو دیکھ سکیں گے ان پہ bid کر سکیں گے اور انہیں win کر سکیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرافک ڈیزائن کی option آپ کو آ رہی ہے اس کے علاوہ illustrator اور photoshop کے بھی آپ کو tags اس ویب سائٹ کے اوپر مل جائیں گے تھوڑا سا جو difference ہے upwork سے freelance کا وہ یہ ہے کہ freelancer.com جو ہے اس کی جو fees یہ رکھتے ہیں وہ comparatively upwork سے کچھ تھوڑی سی کم ہے یہ تقریباً 10% تک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی یہ پیسے آپ کو pay کرتے ہیں اچھا اسی طرح سے ایک اور ویب سائٹ ہے بڑی مزے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 99designs.com دوستو یہ جو 99designs.com ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے باقی ویب سائٹ سے اور وہ کس طرح سے کہ اس کے اوپر basically contest ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں یہاں نیچے scroll کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ لکھا وہاں آ رہا ہے design contests میں اس کے اوپر جیسے click کروں گا یہاں پہ میرے پاس یہ different contest آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ایک client کا جو project ہے اس کو contest کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس contest میں اپنا design جو ہے وہ بنا کے بھیجتے ہیں اور اگر وہ client کو top design لگتا ہے تو پھر ہم اس contest کو win کر جاتے ہیں جساں یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک t-shirt design کے حوالے سے contest آ رہا ہے اس کے price لکھی ہوئی ہے $199 average price اگر میں اس پہ click کروں تو یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ یہ وہ تمام entries ہیں جو contest کے اندر دی گئی ہیں اور ان میں سے یہاں پہ لکھاوا بھی آ رہا ہے کہ کسی ایک designer نے اس کو win کیا اور definitely اس کی بھی جو price ہے وہ آپ کو بہتر ملتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور website جو ہے یہ ہے جی fiverr.com دوستو fiverr.com جو ہے یہ ایک تھوڑا سا different concept ہے fiverr کا مطلب ہے $5 اور انہوں نے actually یہ concept ویپٹ انٹریڈیوز کروایا ہے کہ یہ minimum جو آپ کو price کسی بھی project کی یہاں پہ ملے گی وہ $5 ملے گی $5 سے کم یہاں پہ کوئی project نہیں ہوگا دوستو یہ جو fiverr ہے اس کی working بھی تھوڑی سی upwork اور freelancer جیسی famous website سے different ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنی gig بناتے ہیں جیسے ابھی میں تھوڑی در پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی as a freelancer ایک profile بنا دیتے ہیں اور اس profile کی base پہ اس کو دیکھنے کے بعد client جو ہے وہ خود آپ کو contact کرتا ہے کسی بھی project کے لیے اور آپ اس client کو وہ کام کر کے دیتے ہیں تو basically جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کام حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی profile چاہیے اور competitive profile چاہیے تب ہی آپ یہاں پہ کام حاصل کر سکیں گے جیسا کہ یہ میں graphic design کے portion میں آیا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ logo design, flyers, brochures, packaging, portraits, caricatures, illustrations کافی ساری جو different web, mobile presentation designs, infographic کافی different graphic design کے حوالے سے آپ کو assignments یہاں پہ available ہیں اسی طرح سے دوستو پچھلے کچھ عرصے میں کچھ دو سال کے اندر یہ guru.com کے نام سے ایک website جو ہے یہ بھی online market places میں کافی اپنی جگہ بنا چکی ہے یہ جو website ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ low pricing website ہے as compared to other market places اور یہ جو اپنی فیس رکھتے ہیں وہ تقریباً 8-9% جو ہے وہ رکھتے ہیں آخری جو website جو marketplace میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے دوستو people per hour یہ جو people per hour ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی جو market places ہیں ان کو unite کرتی ہے یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو اس لیسن کے شروع میں بتایا کہ دو طریقہ ایک آر ہیں online market places پہ کام کرنے کے ایک تو یہ کہ آپ bid کریں اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی پروفائل بنا دیں اور client خود آپ کو contact کرے دوستو یہ جو people per hour website ہے یہ ایسی website ہے جس پہ آپ both ways کام کر سکتے ہیں یعنی اس پہ آپ اپنی پروفائل بنا دیتے ہیں جس کو دیکھ کے client خود بھی آپ کو contact کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ client کے project کے لیے bid بھی raise کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دونوں طریقوں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تھی جنابی علی وہ important websites اور وہ important freelance market places جن کے اوپر آپ online جو ہے وہ as a graphic designer کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس lesson کے اندر میں نے آپ کو کافی detail کے اندر بتایا کہ وہ کونسی important market places ہیں جن کے اوپر as a graphic designer آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اپنی identity بنا سکتے ہیں اور میں نے کچھ ins and outs بھی آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتائے کچھ یہ بھی میں نے آپ کو guide کیا کہ آپ کس طرح سے اپنی profile منائیں گے اور پھر کس طرح سے آپ ان پہ کام کریں گے دوستو ایک بات یاد رکھیں دو چیزیں online market places پہ کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں اور بہت important ہیں number one آپ کا portfolio یعنی کہ آپ کا کام دوستو آپ کا کام جتنی اچھی quality کا ہوگا آپ کا portfolio جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے chances ہیں کامیاب ہونے کے market places پہ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کے client کے reviews اور آپ کے client کے reviews بھی definitely آپ کے کام کی quality پہ ہی آپ کو ملتے ہیں لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو online market places کے حوالے سے کافی سمجھ آگئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں میں آپ لوگ کے لیے کچھ نیا لے کے آوں گا کچھ نیا concept ہم discuss کریں گے graphic design کے حوالے سے